اس وقت میں موجود ہو نوشیرہ میں اور یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ اس وقت سڑکو پر نکلنے کے لئے تیار ہے کیونکہ آج خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو جو چودہ سال کیت کی سزا سنائی گئی ہے تو اس کے حلابی لوگ اب احتجاج کریں گے ان سے جاندے کی کوشش کریں گے خان صاحب کو جو سزا سنائی گئی ہے کل بھی دس سال سزا سنائی گئی تھی اور آج چودہ سال ان کو بھی اور بشرا بی بی کو بھی تو اس حوالے سے انہوں سے ب اسلام علیکم جی سر آج خان صاحب کو بشرا بی بی کو چودہ سال کیت کی سزا سنائی گئی ہے اس حوالے سے آپ لوگ کیا تیاریاں کر رہے ہیں سر یہ جو یہ حکومت ہمارے خان کے خلاب بشرا بی بی کے حلاب یہ جو ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں یہ پورے عوام کو پتہ ہے کہ یہ جوٹ کے ہتکنڈے یہ جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ سراسر ظلم ہے ہم ان کے حلاب یہ جو کے بی کے کے عوام ہیں پی ٹی اے کے کارکوں نے ہم ابھی سرگو پر نکلنا ہمارے لوگ شروع ہو چکے ہیں ہم ابھی آپ نے ہمارے جو پارٹی کے سربرائے ہمارے علاقے کا جو سربرائے ہم ان کے پاس جاتے ہیں ان لوگا جو لائے عمل ہیں انشاءاللہ ہم ان پر لبے کرے گا یہ جو خان صاحب کے حلاب یہ لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے حلاب لڑیں گے مجھے یہ بتا دے خان صاحب کو دکھلو ٹھیک ہے لیکن ایک عورت کو بھی جیل میں ڈالنا ان کو بھی سترہ چودہ سال کیت کی زیادہ سنانا اس حوالے سے پختون مہاشرہ کیا کہتا ہے یار یہ خان سے بھی آپ کو پتے کے پتانے بشرا بھی بھی آپ کو پتے پتانے لیکن ان لوگوں کے ساتھ یہ لوگ جو زیادہ کر رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے حلابے یہ ہمارے عین کے حلابے یہ ہمارے قانون کے حلابے کس طرح یہ لوگ اتنا ظلم ہمارے ورگروں پر ہمارے لیڈرشپ پر کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ رات ابھی جانے والے ہیں صبح آنے والے ہیں انشاءاللہ ہم ایک ایک فائی کا حساب ان لوگوں سے لیں گے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں خان صاحب کے لیے کیونکہ وہ اس وقت ابھی جیل میں ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہونے والا ہے تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا کہیں گے انشاءاللہ ابھی آٹھ تاریخ کو الیکشن ہونے والے ہمارے پاس اوٹ کا طاقت موجود ہے ہم اوٹ کے ذریعے اپنے خان کو جیل سے نکالیں گے انشاءاللہ جتنا کے بکے کا لوگیں سب پی ٹی آئی کو اوٹ دے گا انشاءاللہ ہم اپنے خان کو جیل سے خود نکالیں گے آپ لوگ جن کنڈیڈیٹ کو اوٹ دیں گے اگر وہ کسی اور پارٹی میں شامل ہوں گے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے ایدر ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک ہی دین اسلام آدمی خلپ اٹھائے گا پی ٹی آئی کا جو بھی کنڈیڈیٹ ہے ام این اے ہوگا یا چائے ام پی اے ہوگا ان کو خلپ اٹھانا پڑے گا خلپ اٹھائے گا تو ہم ان کو اوٹ دے گا خلپ اٹھائے گا ہم ان کو اٹھ نہیں دے گا خلپ قرآن پہ بھی اٹھا سکتا ہے زبان پہ بھی اٹھا سکتا ہے لیکن ابھی قرآن کا خلپ اٹھانا لازمی ہے کیونکہ خان کے ساتھ ابھی کلالی چاہیے ڈٹ کر رہے رہنا کلالی انشاءاللہ یہ جو آپ کو ارگرد کلالی نظر آ رہے ہیں یہ ڈٹ کے کلالی ہے انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ساتھ کرے ہو انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں ہم نے جیلی کاٹی ہم نے بہت ظلم برداشت کیے یہ جو حکومت ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یہ آپ لوگ کو ہمارے دل سے دعا نکلتے ہیں کیوں آپ لوگ کورج کرتے ہیں آپ لوگو میڈیا کا بہت اچھا کردار ہے لیکن کوئی کورج لیتا ہے کوئی نہیں لیتا بس آپ لوگ ہمارے پی ٹی اے کا کورج لیلو انشاءاللہ ہم آپ کا شکریہ دا کریں گے اسلام علیکم جی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے آج جو بشرا بی بی کو اور خان صاحب کو جو سزا سنائی گئی ہے اس حوالے سے آپ کی کیا آ رہے ہیں اس سزا کے ہم شدید مضمت کرتے ہیں پاکستان میں نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے آپ سب لوگ کو بھی پتے پورے عوام کو پتے پاکستان کی عوام کو پتے کہ یہ آئین اور قانون کے حلاف ہے یہ جوٹے ہتکنڈے جوٹے پرچے جوٹے پیارے یہ ہم نہیں مانتے ہیں ہم ایسے کالے قانون کو بالکل نہیں مانتے ہیں انشاءاللہ آٹھ پروری کو ہم اس کالے قانون کا اور جوٹے جو کیسز بنے ہیں اس کا جواب دے گے ہم خان کو اوٹ کی ذریعے نکالیں گے انشاءاللہ اور خان کو اس کو اوٹ کی ذریعے جواب دیں گے کہ یہ جو کالے قانون کالے پرچے کے اس کو ہم نہیں مانتے ہیں آٹھ پروری کو کے پی کے عوام نکلیں گے خان کو اوٹ دینے کے لیے آٹھ پروری کو پورے پاکستان کے عوام نکلیں گے انشاءاللہ خان کو جیل سے کس طرح آپ لوگ باہر نکلائیں گے انشاءاللہ ہم اوٹ کے ذریعے اپنا جو ان کے خلافے اوٹ کی ذریعہ میں استعمال کریں گے ہم اوٹ کے ذریعے انشاءاللہ خان کو نکالیں گے جب ہم پورے پاکستان میں جیتیں گے تو انشاءاللہ خان کی حکومت آئیں گے اور خان کو وزیراعظم بنائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم جی آپ اس سوالے سے کیا کہیں گے آپ کا ووٹ کس کا ہوگا جو خان صاحب کو جیل میں ڈال ہے آج چودہ سال کیت کی سزا سن لائے گے عمران خان کا ہے ابھی بھی میں پہل ابھی میں ہے سپورٹر ہے خان کا پکا سپورٹر ہے خان کے ساتھ اچھا اردو میں وہ اردو میں نامارا پختوں کے حابر کوا جے ٹول خالق کیا گا اردو باگے چار آوستہ پختانی پختوں کے حابر کوا اردو ملا جانتوں کے ساتھ ہیں گو کار لائے اوہ شرپ روک نیکی توڑن روپے ویسات روپے کو مریم نواز روکے آف گا امران خان اوٹ خان سب کو ہوگا ہم سب لوگ انشاءاللہ امران خان کو دیں گے انشاءاللہ اور ہمارا یہ سب کو درخواست ہے کہ انشاءاللہ امران خان کو آزاد کردے سب لوگ دعا کرے کہ امران خان آزاد ہو جائے امران خان زندہ بار دے امران خان زندہ بار انشاءاللہ ہم سب لوگ کا ووٹ خان سب کا ہوگا ہم سب لوگ انشاءاللہ امران خان کو دیں گے انشاءاللہ اور ہمارا یہ سب کو درخواست ہے کہ انشاءاللہ امران خان کو آزاد کردے سب لوگ دعا کریں کہ عمران خان آزاد ہو جائے عمران خان قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 یہ جو خان صاحب کے حلاب یہ لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے حلاب لڑیں گے مجھے یہ بتا دے خان صاحب کو دکھلو ٹھیک ہے لیکن ایک عورت کو بھی جیل میں ڈالنا ان کو بھی سترہ چودہ سال قید کی زدہ سنانا اس سوالے سے پختون مہاشرہ کیا کہتا ہے یار یہ خان سے بھی آپ کو پتے کے پتانے بشرا بی بھی آپ کو پتے پتانے لیکن ان لوگوں کے ساتھ یہ لوگ جو زیادی کر رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے حلابے یہ ہمارے عین کے حلابے یہ ہمارے قانون کے حلابے کس طرح یہ لوگ اتنا ظلم ہمارے ورگروں پہ ہمارے لیڈرشپ پہ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ رات رات ابھی جانے والے ہیں صبح آنے والے ہیں انشاءاللہ ہم ایک ایک فائی کا حساب ان لوگوں سے لیں گے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں خان صاحب کے لئے کیونکہ وہ اس وقت ابھی جیل میں ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہونے والا ہے تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا کہیں گے انشاءاللہ ابھی آٹھ تاریخ کو الیکشن ہونے والے ہمارے پاس اوٹ کا طاقت موجود ہے ہم اوٹ کے ذریعے اپنے خان کو جیل سے نکالیں گے انشاءاللہ جتنا کے بکے کا لوگیں سب پی ٹی اے کو اوٹ دے گا انشاءاللہ ہم اپنے خان کو جیل سے خود نکالیں گے آپ لوگ جن کنڈیڈیٹ کو اوٹ دیں گے اگر وہ کسی اور پارٹی میں شامل ہوں گے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے ایدر ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک ہی دین اسلام آدمی خلپ اٹھائے گا پی ٹی اے کا جو بھی کنڈیڈیٹ ہے ام اے ہوگا یا چائے ام پی اے ہوگا ان کو خلپ اٹھانا پڑے گا خلپ اٹھائے گا تو ہم ان کو اوٹ دے گا کوئی بندہ یا ام پی اے ہلپ نہیں اٹھائے گا ہم ان کو اٹھ نہیں دے گا خلپ قرآن پہ بھی اٹھا سکتا ہے زبان پہ بھی اٹھا سکتا ہے لیکن ابھی قرآن کا خلپ اٹھانا لازمی ہے کیونکہ خان کے ساتھ ابھی کلاری چاہیے ڈٹ کر رہے رہنا کلاری انشاءاللہ یہ جو آپ کو ارگرد کلاری نظر آ رہے ہیں یہ ڈٹ کے کلاری ہے انشاءاللہ ہم خان کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کرے ہو انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہم نے جیلی کاٹی ہم نے بہت ظلم برداشت کیے یہ جو حکومت ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یہ آپ لوگ کو ہمارے دل سے دعا نکلتے ہیں کیوں آپ لوگ کورج کرتے ہیں آپ لوگو میڈیا کا بہت اچھا کردار ہے لیکن کوئی کورج لیتا ہے کوئی نہیں لیتا بس آپ لوگ ہمارے پی ٹی اے کا کورج لے لو انشاءاللہ ہم آپ کا شکریہ دا کریں گے اسلام علیکم جی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے آج جو بشرا بی بی کو اور خان صاحب کو جو سزا سنائی گئی ہے اس حوالے سے آپ کیا